دوستو ویلکم بیک تو انہوں نے ویڈیو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب خیلیت ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں وہ انہوں نے سب اچھا کے رکھیں آمین سمم آمین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں میں بار بار اپنی ویڈیو میں یہ شیئر کر رہا ہوں جو لوگ کی دبائی میں آئے تھے ویڈیو پہ اور ان کا مطلب یہ سمجھے ان کو سکسس ملی ان کو جاب ملی تو اب اگر اپنی سٹوری اپنی سٹرگل بھری سٹوری میرے چینل پر شیئر کرنا چاہتے تو مجھے ای میل کریں یا پھر میری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں ٹھیک ہے آگے بڑھ دیں جاب مارکٹ کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں اید گزر چکی ہے مہرم گزر چکا ہے جاب مارکٹ پہلے سے بہت بیٹر ہے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اب یہاں پہ 20-25 دن میں بھی ریسپانس ملنا شروع ہو رہا ہے پہلے کیا ہوتا تھا لوگ دو مہینے کا ویزا لے کے آتے تھے تو لازم مون میں جاب ملتی تھی ابھی کیا سین چل رہا ہے جابز آ رہی ہیں آپ کو انٹرویو آ رہے ہیں ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کو سیلری وہ نہیں مل رہی میں مانتا ہوں جو اب لگ ایکسپیک کرنا ہے لیکن پھر بھی مارکٹ میں رکھنے کیلئے آپ کو جاپ پکڑنے ہی پڑتی ہے پھر آگے آپ کو سوچ کرنا پڑتا ہے بہت ہی کوئی لکھی ہوتا ہے جس کو فرس ہٹیم میں وہ جاپ مل جاتی ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے وانہ میں نے موسیلی لوگوں یہاں دیکھا ہوا ہے وہ اگر اکاؤنٹ کی جاپ کرنا چاہتے تو وہ پہلے سیلز میں چلا جاتا ہے بینکنگ انڈسٹری میں کیا سین چل رہا ہے سیلز کی بہت زیادہ جابز آئی ہیں سیلز کی سیلز کی توٹلی یہاں پہ جو ٹارگٹ کرے گا وہ کم آئے گا اسکولز ابھی جو اوپن ہوئے تھے تو اسکولز میں بڑے پیمانے پر ہائرنگ چلی تھی ٹیچرز کی بڑے پیمانے پر ہائرنگ چلی تھی میں نے ہمیشہ بول ہے کہ بکرہ ات کے بعد آ جائے کرو کیونکہ بکرہ اس سے کرسمنس کے درمیان میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے اور اس دوران میں یہ لوگ بڑے پیمانے پر ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کی سمجھنے سیلز کی مارکٹ میں بھری پڑی ہوئے جاب اور تقریباً یہ سمجھنے تین ہزار سے پانچ ہزار کے درمیان میں جابز اچھی خاصی مارکٹ کے اندر اس وقت موجود ہے سین یہ بہت سائے لوگوں نے بھی ملتی ہے اب وہ لوگ نیچے بولیں گے کہ ہم دو مینہ آکے کواروں کے چلے گا آپ کا لکھ آپ کا ہرٹ وک آپ کے سکلز کیا لے کے آ رہے ہیں آپ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساری چیزیں اگلے نیکس مند سے امریٹس والے فلائی دوبائی والے دبا کے ہرنگ کرنا آپ لوگ کو پتا ہے جن لوگ کو کوویٹ میں فارق کیا تھا اب ان کو وہ دوبارہ سے سٹاپ چاہیے گراؤنڈ سٹاپ چاہیے تو وہ لوگ بھی انٹرویوز کنڈک کر رہے ہیں تو آپ کا یہاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دو مہینے کا ویزا ملے گا دوبائی سے اگر اپلائی کریں گے تین مہینے کا ویزا وہ ایک الگ سین ہے وہ ریجیکشن وغیرہ کا ہوا ہے ایک لمبا سین چل رہا نہیں تو شارجرز اپلائی کریں ویزا لیکن یہاں پہ آ جائیں میرے حساب سے مارکٹ پہلے سے بہت بیٹر ہے اور جابز مل رہی ہیں اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سات ہزار آٹھ ہزار اگر آپ کے بعد کو ایکسپشنل سکل ہے تو وہ تو اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ملتا تو میں بولتا ہوں اگر آپ تین ہزار چار ہزار جو بھی مل رہی ہے آپ کو وہ پکڑے ہیں ویزا لیں ٹھیک ہے نا وہاں کام کرتے ہوئے اپنا لائسنس نکالیں گاڑی خریدیں جاب دوسری جگہ اپلائی کرتے رہے ہیں اور پھر وہاں پہ سوچ کریں یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جو مارکٹ اگین پہلے سے بیٹر ہے حمدللہ بہت بیٹر ہے امپروف کر رہی ہے اور آپ لگا آپ لوگ اپنا پلان کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا سے پاکستان سے کہیں سے بھی اگر آنا چاہ رہے ہیں تو اکارڈنگلی پلان کریں میں باقی جو میرے پاس ریڈیبل ویکنسیز آتی ہیں مجھے پتہ چلتا رہتا ہے میں ٹائم لٹا اپنے چنل پر شیئر کرتا رہوں گا یہ بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہنگ بن کر کے آپ کچھ بھی شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ اپنا خیال رکھیں گا بھائی کو دعا میں آت رکھیں اللہ حافظ